شریدیوی کی موت کو لے کر دبائی میں کیس ضرور بند کر دیا گیا ہے ایک انڈرٹیکنگ لی گئی ہے ان کے پریوار سے یعنی ان کے پتی سے بونی کپورٹ سے اور ان کی بہن سے کہ اگر کبھی بھی آگے کوئی ضرورت پڑے گی تو وہ جانچ میں صحیح کرنے کے لئے دبائی آئیں گے اور دبائی پولس کی مدد کریں گے لیکن فیلحال کیس کو بند کر دیا گیا ہے اپنی طرف سے ساری جانچ پر تال کرنے کے بعد لیکن اس کے باوجود کچھ ایک سوال ہے جو سب کے من میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں تیر رہے ہیں وہ اور جانکاری کس طرح سے ہمارے پاس پہنچے گی اور کیا وہ سوال ہے شریدیوی کی موت کو لے کر وہ کیا اکیلی تھی اکیلی نہیں تھی تو ان کے ساتھ کون تھا ہوتیل کے کمرے میں اب اور کچھ جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے ان کی فرنسک رپورٹ کے بارے میں ان کی پوش مارٹم رپورٹ کے بارے میں لیکن وہ اکیلی کیوں تھی اپنی موت سے 48 گھنٹے پہلے دوبائی میں ان تمام سوالوں کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اور شریدیوی کی زندگی کے بارے میں بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ پردیف شرما موجود ہیں فلم سب ایک شک ہے ہمارے ساتھ جڑیں گے ہمارے ساتھ اس کے علاوہ ڈاکٹر ابھیناف کمار مشرا موجود ہیں اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں فرنسک بی اچیو ہمارے ساتھ رنبیر شرما جی موجود ہیں پورو آئی جی حریانہ اور ہمارے ساتھ اس کے علاوہ اس وقت مانو جگ ہیں انوچا کپور منو چکت سکھ ہیں اور کاؤنسلر ہیں سب سے پہلے رنبیر جی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ اب سسپنس ختم ہو گیا ہے جو سوال اٹھ رہے تھے کہیں نے کہیں شریدیوی کی موت کو لے کر وہ اس لیے ختم ہو گئے ہیں کیونکہ دوبائی پولیس نے پیجاج پوری کر لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو فرنسک رپورٹ ہے اور جو پوسٹ موٹن رپورٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تب میں دوبنے سے ہی ان کی موت ہوئی ہے سر پہ چوٹ کے نشان بھی ملے ہیں ایسی جانکاری بھی نکل کر سامنے آ رہے کہ ان کی سر پر ہلکی سی چوٹ ہے اور باس تب میں دوبنے سے ان کی موت ہوئی آپ کو لگتا ہے کہ اب جو تمام سوال تھے ان کے جواب مل گئے یا ابھی بھی کچھ ایسے سوال ہیں جو آپ کے من میں ہیں یا جو لوگوں کے من میں ہیں جن کے جواب ملنے باقی ہیں میرے حساب سے میں ابھی تک تو جواب نہیں ملے ہیں کیونکہ کوئی بھی آدمی جب 48 گھنٹے سے اپنے کمرے میں بند ہے اور اس کے بعد جب وہ اپنے باتروم میں جاتا ہے اور وہاں پہ جو موقع ملاجہ جسے ہم بولتے ہیں کہ موقع کو دیکھ کر کے ہی آدمی اندازہ لگاتا ہے کہ یہاں پہ کس پرکار کی گھٹنا اور کیا واردات ہوئی ہوگی اب ڈاکٹر کی رپورٹ اس میں سب سے اہم ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہتی ہے کی کاؤز آف ڈیتھ کیا ہوا ہے کی کاؤز آف ڈیتھ کس چیز سے ہوا ہے کہ بھی کوئی چوٹ لگنے سے ہوئی ہے کسی نے گلہ دبایا ہے اب اس میں موت آرہی ہے ڈراؤننگ جو مطلب ایک بڑی ڈراؤنی سی پکچر سامنے آرہی ہے کہ بھی ڈراؤننگ کیسے ہو سکتی دبائی پولیس کے کہہ رہے ہیں ان کی پروسیکیوٹر ہیں کہ ہم نے تسلی کر لی ہے ہم نے جانچ کر لی ہے اور انہیں کچھ بھی فاؤل پلے جیسا نہیں لگ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی باوجودی سوال اٹھائے جانے چاہیے یہ سوال چرور اٹھیں گے ہر سمجھدار اور اچھا انویسٹیگیٹنگ آفیسر اور انبھو والے جو بھی وقت ہوں گے وہ اس بات کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوں گے کہ بھی ڈراؤننگ ایک ڈیڑھ فٹ کے ٹب میں اندر کیسے ہو سکتی ہے جب تک یا تو آدمی نے اتنا نسا لے رکھا ہو کہ اسے ہونس کا آواز نہیں ہے اور وہ ایک دم جا کے کسی طرح سے گر گیا چوٹ لگے اور پھر بے ہونس ہو گئی ہے اور اس وقت وہ گر گیا اسے کوئی ہونس ہی نہیں آیا ہو تو یہ پھر اس کے جو وصرا ریپورٹ ہے سیکنڈ پارٹ ہوگا وصرا ریپورٹ کی بھی اس کے پیٹ میں کچھ چیز ملے آپ کے مطابق ابھی بھی ہیں ایسے سوال تمام جانچ بند ہونے کے باوجود پاتھر شریر ان کے پاریوار کو دیے جانے کے باوجود جن کے جواب ملنے ضروری ہیں انہوں جن نمبریک وصرا ریپورٹ بہت ضروری ہے انہوں جا لیکن ایک اور بڑا سوال ہے جس کی بارے میں لگاتار بات ہو رہی ہے شریف دیوی کو لے کر ان کی پاریوار ایک زندگی بہت اچھی دکھائی دیتی تھی باہر سے ان کے پتی کے ساتھ ان کے سمبند بہت اچھے تھے ابھی بھی وہ سپرائز انہیں دینر دینے کے لئے وہاں واپس گئے تھے ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ ہمیشہ دکھائی دیتی تھی پھر بھی کیا کوئی اکیلا پر ان کی زندگی میں ہو سکتا ہے ایسا وہ 48 گھنٹے تک اکیلی تھی کیا اور کیا اس کو لے کر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سوال ابھی بھی ہیں لوگوں کے مند میں جن کے جواب ملنے چاہیے دیکھے اگر ہم اس پوزیشن سے بات کر رہے ہیں کہ کیا آدمی جب سکسیسفل ہوتا ہے تو کیا وہ اکیلا ہوتا ہے بہت بہت this is nothing new to it کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں دپکا پادکون نے بھی بولا پروین بابی تھی یہ سب تو یہ پاسیبیلیٹی ہے کیونکہ سکسیسفل اگر آپ ہوں گے تو آپ اکیلے ضرور ہو جائیں گے اور جب اکیلے ہوتے ہیں اور گھر اسی بھی ساتھ میں ہوتے ہیں تو اوچ نیچ تو یہاں پر ہوتی ہی ہے انہی کا گھر کیوں دیکھیں ہم اپنا گھر بھی دیکھیں تو یہاں پر میں بھی کہیں نہ کہیں اکیلی ہوں گی بٹ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ جو اکیلا پہنے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم لوگ اس طریقے کے کئی سٹیپ پہ کھڑے ہو جائیں کہ یہاں پر اتنا بڑا ایشو ایک سامنے آنکھیں کھڑا ہو جائیں یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے پر ایک بات میں کہوں گی آپ کے بادھیم سے کہ میں سنتوش نہیں ہوں پتہ نہیں کیوں من میں ایک عجیب سے سوال جو میں نے سٹارٹنگ سے فرس تیوری سے میں دیتی آئی ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا یہ چیز کیونکہ میں ایک لائر بھی ہوں ایک کرمینل سائکالوجسٹ ہوں سائکک ہوں جو چیز انٹیوشن مجھے آ رہی ہے بار بار میں بھگوار نہیں ہوں جانتی ہوں پر ایک جو انٹیوشن ہے ایونٹس میچ نہیں کر رہے ہیں میرے لئے میرے لئے ایونٹس میچ کرنا بہت ضروری ہے اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ شری دیوی صرف ان کی فیملی کی نہیں تھی شری دیوی ہمارے لئے بھی کچھ تھی اور شیر اسی لئے ہم لوگ کوششن پٹ کر پا رہے ہیں نہیں تو اتنا کچھ ہونے کے بعد جو بھی ہم یہی بات کرتے سنندہ پوشکر کیس کے انتر میں یہی ہم لوگ کوشش کر رہے تھے سمجھنے کی کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو لنک اپ نہیں ہوتی ہیں اور یہی چیزیں ہیں کیا وہ باتیں جو لنک اپ نہیں ہوتی ہیں آپ کے مطابق کیا ہے جو لکھ اپ نہیں ہوتی ہے اس میں ہم تناٹے میں مجھے سب سے پہلے اور مجھے تو اب یہ بھی شک ہو رہا ہے کہ یہ ٹب کے اندر ہی پائی گئی ہے یہ نہیں ایسا تو نہیں کہ کئی باہر کچھ ہوا ہو اور اس کو ٹب میں ریپلیس کیا ہو یہ بھی ایک پوزیشن ہے اگر ہم لمبائی اور چڑھائی دیکھتے ہیں اور شری دیوی کی لمبائی اور چڑھائی دیکھتے ہیں تو جو میں بار بار بول رہی ہوں اس کو اگر دیکھنا بہت ضروری ہے شری دیوی کو ہسٹری نہیں نظر آئی اور سب کہتے آئے کوئی ان کے ہسٹری نہیں تھی جہاں پر ان کو میڈیکل پرابلم کہیں لے کہیں رہی ہو تو اس سے بھی دیکھیں میں اپنے من کو بہلالا چاہتی ہوں آپ نے جو کہا جو دوبائی کہہ رہا ہے میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں اگر میں دوبائی کی ریپورٹ بھی دیکھوں میں دوبائی کی ضرور سبشتی ہوں کہ ان کا سب سے بیسٹ ہے پر میرے لیے دوکیومنٹ دیکھنا بہت ضروری ہے دوکیومنٹ تو بھی ریپورٹ کے سامنے آئے ہیں اس پر تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیسٹ دیو تو ڈراؤننگ ہے اور کچھ چوٹ کی بھی اب ذکر آرہا ہے جو دوبائی کا میڈیا ہے وہ یہ ریپورٹ کر رہا ہے میں آپ کو دو پوائنٹس بتا رہی ہوں لیکن پردیف سردانہ جی ہم نے ابھی جب بات کی رنگی سرمجھ بولیے بولیے چلیے انوجہ اب بھی بات آگے پوری کرے گا انوجہ اور رنگی جی لگاتا ہے کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں بھلے ہی دوبائی پولیس سے کہہ رہے ہیں کہ کیس بند کر دیا شریر انہوں نے سوپ دیا پریوار کو اب ممبائی آنے کی تیاری ہے اور رات ساری دس بجے تک پہنچ جائیں گے شریر ممبائی لیکن کیا آپ کو بھی لگتا ہے آپ کے مند میں سوال ہیں یا یہ سوال اس لیے ہیں کیونکہ لوگ عقین نہیں کر پا رہے ہیں کہ شریر بھی نہیں رہی یا یہ کوئی عمر نہیں تھی ان کی اس طرح سے چلے جانے کو لیکن لیکن جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے پتہ نہیں اٹھتا تو تھوڑا سا سسپیس تو بنا رہتا ہے تھوڑے سوال میں اٹھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سوالوں کے بیسے فیلال ختم کرتے ہیں فیلال تو بالکل ختم کر دینا چاہیے کیونکہ وہ جو گئی ہیں ان کو جانے کا دکھ ہے سب ان سے پیار کرتے تھے ٹھیک ہے وہ پورے خالی بری کپور کی پتنی ہی نہیں تھی ایک اتنی بڑی سٹار تھی ان کو سب لوگ پیار کرتے تھے لیکن اب سارا کچھ ہو گیا ہے سوال تو اٹھتے رہیں گے اب یہ دیکھیں پہلے سب سے پہلے آیا ہے کارڈیا کریسٹ ہے یعنی نیچول ڈیتھ ہے اور یہ ان کے پریبار کی طرف سے سنجھے کپور نے بھی یہ بیان دیا کارڈیا کریسٹ ہے اس کے بعد سیکنڈ آیا کہ نہیں یہ ایکسیڈنٹل ہے اور اس کے بعد سوال اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ ہستیاں بول رہے ہیں کچھ لوگ کچھ بول رہے ہیں تو دیکھئے ابھی تو لگ رہا ہے پہلے تھوڑا سا مجھے اٹ پٹا لگ رہا تھا لیکن فیلال مجھے یہ لگ رہا ہے کیونکہ سر میں چوٹ آئی ہے پیچھے کی طرف تو اس میں کیا ہے کہ وہ جب وہاں گئی بارٹ ٹپ کے اندر تو پیر فیصل اگر جائے گا تو اگر صرف اس پہ پیچھے گر جائے گا لگے گا جا کر کئی وہاں ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے ہم جب بارٹ ٹپ میں سے ہوترز میں جاتے ہیں رکھتے ہیں تو کئی وہاں پہ سلپ کرنے لگتا ہے تو ہم سائٹ پوچھ پکڑ لیتے ہیں تو لیکن ہو سکتا ہے وہ کچھ نہ کر پائی ہو سلپ کر گیا ہو تو بھیش ہو گئی ہو بھیش ہونے کے بعد بارٹ ٹپ کے اندر خاص طور سے بہت بڑے بارٹ ٹپ ہوتے ہیں چھے فٹ دو انچ کے ہوتے ہیں ہمارے یہاں بارٹ ٹپ چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہاں پتھان لوگ جاتے ہیں تو وہ اس حساب سے وہ بڑا اس کو بھراتے ہیں بارٹ ٹپ کو اور تیسرا یہ ہے کہ آپ بارٹ ٹپ کی بات کیجئے بارٹ ٹپ میں ٹوپلے کی بہت سی ڈیٹھ ہوتی رہتی ہیں جہاں تک آواز آنے کی بات ہے تو واقعی درواز یہ ہے وہ بہت ساؤنڈ پروف ہے وہاں ہو سکتا ہے کہ آواز مہاں بالکل نہ جائے لیکن میں کہتا ہوں اس سمیں سے اتنا کرنا چاہیے آپ کے مطابق سوال نہیں اٹھنا چاہیے اتنی شاندہ ربیلیتری کو ان کے کام کے بارے میں تو لگاتار بات ہو رہی ہے میرا یہ کہنا ہے چار دن ہو گئے سب لوگ پرتکشہ کر رہے ہیں یہ کنٹروورسی چلتی رہیں گی سوال اٹھتے رہیں گے لیکن سوال تو ہے سوال تو ہے ہماری ایک بہترین ابنہتری تھی سب جانتے ہیں اور ان کی موت سے سب کو بڑا بھاری دکھ ہے یہ بھی صحیح ہے لیکن ایک ابنہتری کا اس طرح سے جانا ہے بیچاری کا کہ بھی اس کے پیچھے میں یہ بھی نہ پتا کریں کہ آفٹر اور اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی وہ سوال لوگ کہ آپ کو ملنے چاہیے وہ سب کی پریے تھے سب کی ایک ایسی تھی کہ سب لوگ اسے چاہتے تھے ہمیں یہ تو پتا کرنا ضروری ہے سردانہ بھائی نہیں وہ بھی حصہ تھا دیکھو کبھی بھی آپ دیکھو اس چاہتے کا ربہ بکس لگا سردانہ بھائی اگر چوٹ سر میں بھی لگی میں ایک پولیس اپ سر ہوں میں اس طریقے سے اس کو تفتیس کر رہا ہی یا اس طریقے سے اس نظارے کو دیکھ رہا ہوں کہ موقع ملاجیہ میں اگر اس کو سر پہ بھی چوٹ لگے گی تو ایک دم وہ ٹب میں بھی گرتا ہے سریر تو کبھی بھی سریر پورا کا پورا اس کے اندر جا کر کے ڈیتھ کے روپ میں نہیں کہ اس میں ڈوب جائے سردانہ جی وہ کہہ رہے کہ ڈوب گئی ڈراؤننگ ہوگی that is not possible دیکھا کہ گر گئی بھرا ہوا ہے گرے گی تو جا سکتا نہیں وہ possible نہیں میرا ایک یہ بات کہہ رہی ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں کی دیکھئے سنڈے کو پوست پارٹا ہوا اس کے بعد انہوں نے پوری پولیس نے کہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس میں باقی پولیس کو جب کلیر ہو گیا تب جا کے انہوں نے اینوشی دیا ہے اتنا پرسے اس لئے لگا لیکن اس میں جو پولیس کی جو یہ چیز ہے مین چیز جو ہم ڈاؤنڈ کر رہے ہیں مہم وہ ہے accidental drowning bathtub میں ایسا unknown چیز نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے بہت بہت ریئر ہے استفاق ہے اور ایک بہت بہت بڑا پولیسی بہت ریئر بہت ریئر جو میرے سامنے ہوئی ہیں وہ بلکل انہوں نے نسے کی گولی لی اور لینے کے بعد وہ بلکل بہت ریئر ہو کر تب میں گر گئے اور دیرے دیرے اس کے اندر فیزل گئی میں نے یہ ڈیٹ دیکھی ہے تو اس سے میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یا تو اتنا کوئی بلکل کانشیس دے ہو ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں ایک بات میں آپ سے پوچھا کرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو ہم پلس پر سندے کر رہے ہیں یا پھر اب بنی کپور پر سندے کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں سندے والے صحیح ہیں نہیں سندے بات سندے اور کچھ رہی ہے یا تو پلس پر پلس کے بارے میں بھی آپ جاتے ہیں میں بیچ میں روکنا چاہوں گا کہ ان کا بسرا جو ریپورٹ ہے بسرا بہت ضروری چیز ہے اور پوست وارٹ ریپورٹ کے اندر جو نسان آئے وہ بہت ضروری چیز ہے ٹھیک ہے اس سے بہت کچھ ثابت ہوگا لیکن ہمارے صاحب باقی مہمان بھی بنے ہوئے ہیں سندی پورا ہمارے صاحب موجود ہیں دکٹر ابنف کمار ہمارے صاحب موجود ہیں دکٹر ابنف کمار میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ فرنسک ایکسپورٹ ہیں کیا یہ تمام باتیں جن مددوں پر ہم بات کر رہے ہیں ان پر بات کی جانی چاہیے سوال ہیں یہ باجب سوال ہیں یا کیونکہ شریدیویت پریتی لوگوں کے لیے اتنی بڑی سٹارٹ ہی ان کی اچانک موت اس طرح سے ہوئی جو یقین کرنے لائک نہیں ہے اس وجہ سے سوال اٹھ رہے ہیں ان سوالوں کو اب ختم ہونا چاہیے کیا نمشکر سب سے پہلے تو میں یہ بات کریکٹ کر دوں کہ میں فرنسک لنگویسٹ ہوں اور میرا کام کیو ٹیکسٹ کوسٹینیبل ٹیکسٹ اور جو بھی جو میڈیکل ریپورٹ آئی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ ورد لکھا ہے ایک سیدنٹل دراؤنگ سو دراؤنگ اندر وارت سرکمس سانسز نو کارڈک ارسٹ it means سی سلپت ان دا باثروم ویدر وارسی ارگولار اور درینکر اور اکیزانل drرنکر اور سوامن vín ir on that day she might have taken something extra اور lilحب may be it might be a case of brain ha thats low bp high bp something like that ج Lö OSW the other angle of this wording is weather accidental drowning by someone else Baath dub is not a pond ملتا یہ ایک talaag ٹائPE کی چیز نہیں ہے چھوٹا سا جگہ تو کیا اس میں جو ورڈ یوز کیا گیا ہے ایکسیڈنٹل ڈراؤننگ یہ ڈراؤننگ انڈر وارٹ سرکمسٹانسز تو بھلے ہمیں چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور یو اے گورنمنٹ نے ہمارے وہاں کے گورنمنٹ نے ہمیں ریپورٹ بھیج دی ہے لیکن کوشن تو ہمارے سامنے رہے گی ہی رہے گی کہ کس سرکمسٹانس میں ان کی موت ہوئی اور انہوں نے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ کافی انٹیلیجنٹلی یوز کیا ہے it has several manifestations تو ہم اس بات کو تو مدھا آپ یہ کہہ رہے کہ ابھی اور بہت جانکاری سامنے آ لی باقی ہے اگر ڈراؤننگ ہوئی ہے تو کیوں اور کیسے ہوئی ہے وہ کون سے حالات تھے جن میں یہ ہوا ہے اس پر سوال ہے میں اس بھی اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ پارتھر شریف شردیوی کا دبائی سے مومبائی کے لیے روانہ ہو چکا ہے رات سارے دس بجے مومبائی پہنچے گا پارتھر شریف شردیوی کا انتظار ہو رہا ہے مومبائی میں بھی دیش میں بھی ان کے جو فانس ہیں ان کے جو پرشانسک ہیں جو فلم جگت کے لوگ ہیں وہ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے انتیم درشن کرنا چاہتے ہیں ساتھ یہ بھی بتا دیں کل صبح ساڑھے نو سے ساڑھے بارہ بجے کے بیت انتیم درشن کے لیے رکھا جائے گا ان کے پارتھر شریف کو اور دوپہ ساڑھے تین بجے انتیم سانسکار کیا چاہے گا لیکن ڈاکٹر سندیپ پورا میں آپ سے جانا چاہتے ہوں ہم جب بات کر رہے ہیں بھی ڈاکٹر صاحب جب بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں سرکمسٹینسز پتہ لگنے چاہیے وہ حالات کیا تھے ٹھیک ان کی موت سے پہلے وہ سوال بنے رہیں گے بھلے ہی ہم یہ کہیں کہ اس سمیے ہمیں اس کے بارے میں شاید بات نہیں کرنی چاہیے یہ بہتر سمیے نہیں ہے اور اگر یو ای گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں کچھ فاؤل پلے نہیں ہے تو فاؤل پلے نہیں ہے یہ مان کے چلنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سوال اٹھا تھا لگاتار کیا تناو تھا کسی طرح کا کچھ سمیے کا تناو کیا کوئی چھوٹا تناو بھی اتنا بڑا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی ایسی دوا لے اگر وہ اوکیشنل ڈرنکر تھی یا وہ نئی پیتی تھی یا انہوں نے کچھ شراب اس سمیے پی ہو یا کوئی دوا انہوں نے ایسی لی ہو تو کیا بہت بڑا کوئی صدمہ کوئی غام یا بہت بڑی چنتہ اس کے کوئی وجہ ہوتی ہے یا کوئی چھوٹی چنتہ یا کوئی چھوٹا جھگڑا یا کوئی چھوٹی وجہ بھی اس کے لئے وجہ بن سکتی ہے دیکھیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ کو اگر کچھ stress یا depression ہے تو آپ prescription drugs لیتے ہیں جو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں اور اگر آپ نے unknowingly اس کو mix کیا drinks کے ساتھ تو آپ کی mental state ایسی ہو سکتی ہے کہ جب آپ نہانے کے لئے جا رہے ہیں تو آپ کے responses سلگیش ہو جائیں یا آپ accidentally اپنے آپ کو overdose کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو unconsciousness آپ کے لئے اندر ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جب آپ گرتے ہیں پانی کے اندر تو آپ کے reflexes ڈل ہو جاتے ہیں سلو ہو جاتے ہیں اور آپ ڈراؤن کر سکتے ہیں دیکھیں میرے سامنے اس طرح کا example world میں ایک اور similar ہے وہ ہے وٹنی ہوسٹن کا جو کی وہاں کے postpartum report جب ہوئی تھی تو اس میں پایا گیا تھا کہ ان کے اندر اس وقت prescription drugs اور cocaine تھی تو ان کے case میں مجھے کچھ اس طرح کا پتہ نہیں ہے کیا وہ کوئی medicines لے رہی تھی prescription drugs لے رہی تھی یہ ضرور postpartum میں آیا ہے کہ alcohol کے traces ملے ہیں تو ہاں ایک چیز possibility ہے اگر کوئی باہر کا external factor نہیں تھا اور ان کو کوئی ایسی چوٹ نہیں لگی جس کی وجہ سے وہ گر کر بے ہوش ہوئی یا وہ کسی اور natural cause سے unconscious نہیں ہوئی جیسے پہلے ڈاکٹ سا بول رہے تھے تو یہاں یہ ایک theoretical possibility ہے کہ آپ prescription drugs میں آپ لیتے ہیں اور اس میں اگر overdose کر لیتے ہیں اور اس کو یا mix کر دیتے ہیں alcohol کے ساتھ تو اس طرح کا ایک گھاتا combination بن جاتا ہے جو unfortunately اس طرح سے ہم ایک precious life اور celebrity کو lose کر دیتے ہیں اور ایک اور بڑا سوال سندھی پورا جی میں جو جاننا چاہوں گی وہ یہ کی کیونکہ شردیوی 48 ان کا پریوار اس سمیہ ان کے ساتھ نہیں تھا ان کی بیٹے یا ان کے پتی ان کے ساتھ نہیں تھے وہ اکیلی تھی آپ اکیلے جب ہوتے ہیں تو کیا کچھ سمیہ کا اکیلہ پن بھی آپ پر کبھی کبھی بہت بھاری ہو سکتا ہے چاہے وہ چھوٹے کا اکیلہ پن ہو دیکھیں یہ بات ایک آ رہی ہے کہ وہ اکیلی تھی اور کمرے سے بہا نہیں نکلی جو ابھی تک میڈیا ریپورٹ سے مل رہا تو وہ کہیں درش آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو confine کر رہی تھی وہ interested ہے whether she was on some medicines or not but یہ ضرور ہے کہ اکیلے پن میں بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ سٹریس ہوتے ہیں آپ ایک ڈرنک لیں گے لائٹ فیل کریں گے بہت وہ ایک vicious cycle بن جاتی ہے وہ vicious cycle آپ کے ساتھ چلتی رہتی ہے اور اگر ان کی intention ایسی نہ ہو لیکن وہ unknowingly بینہ جانے سمجھے اس طرح کا کوئی combination ہو سکتا ہے deadly combination جہاں پر آپ اکیلے بھی ہیں اور آپ نے کوئی prescription drug لی ہے آپ سونے کے لئے کوئی کولی لیا ہے آپ کوئی alcohol لیا ہے چاہے بہت تھوڑی ماترہ ملیا ہو اور اس کا کوئی ایسا combination بنا لیکن آپ کو بتا دیں کہ شردیوی کے پارتھ